نمسکار میں رویش کمار اسپطال پر بمباری ہو ہی گئی کس نے کی؟ اسے لے کر ازرائی کا دعویٰ ہے اس نے نہیں کی مگر اس کے اس دعویٰ پر سوالوں کی بوچھاریں لگ گئی ہیں کہ اسی نے کی فلسطینی سواس منترالے اور سنیت راشت میں فلسطین کے راجدود دونوں نے کہا ہے کہ حملہ ازرائیل نے کیا ہے جیرسلم کے ایک ماتر عیسائی اسپطال ال اہلی بیپٹسٹ اسپطال پر ایسی بھاری بمباری ہوئی کہ پانچ سو لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے کہیں کہیں یہ سنکھیا آٹھ سو اور یہاں تک کی ایک ہزار بھی بتائی گئی ہے کئی سو لوگوں کے ملبے میں دبے ہونے کی خبر ہے مرنے والوں میں کیول مریض نہیں ہیں بلکہ سرکشہ کرمی، عام لوگ، شرنارتھی، ڈاکٹر اور سواست کرمی ہیں ان کی سنکھیا پہلے سے ہی وہاں کم ہیں ان کے مارے جانے کا مطلب ہے کہ اب جو بھی گھائل ہوں گے ان کی جان بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اس لیے اسپتالوں کو دھوست کر ڈاکٹروں کو مار کر آنے والے دنوں میں اور ادھک سنکھیا میں لوگوں کا مرنہ تیہ کر دیا گیا ہے بمباری اتنی بھائیانک ہوئی کہ اہلی اسپتال کے ڈاکٹر لاشوں کے بیچ کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ کس تراصدی میں انہیں دھکیل دیا گیا ہے بمباری کے وقت اسپتال کے بھیتر اور کیمپس میں کتنے لوگ تھے کسی کے پاس سٹیک آنکھڑا نہیں ہے جو لوگ راحت کارے کرنے گئے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نرسنگھار ہے کوئی گھائل نہیں ہوا سب کے سب مارے گئے ہیں آپ کو یاد ہے ہم نے سولہ اکٹوبر کے اپیسوڈ میں دکھایا تھا کہ جیروسلم پوسٹ میں سیوہ نبرت میجر جنرل گیورا ایلانڈ کا بیان چھپا ہے کہ غزہ کے الشفاہ اسپتال کو بم سے اڑا دینا چاہیے اور غزہ کے لوگوں کو بھوکھا مار دینا چاہیے ایلانڈ ازرائیل کی راستریہ سرکشہ پریشت کے مخیہ رہ چکے ہیں اب ال اہلی بیپٹسٹ اسپتال پر بم گرا ہے تو ازرائیل کہہ رہا ہے ہم نے نہیں آتنکوادیوں کے راکٹ سے حملہ ہوا ازرائیل بتا دے کہ اس کے اتنے بڑے سینک ادھکاری اخبار میں اسپتال کا نام لے کر بیان دیتے ہیں کہ اسے بم سے اڑا دینا چاہیے کیا ازرائیل نے تب کچھ کہا کہا کہ ہم ایسا نہیں مانتے نہ کریں گے نام لے کر اسپتال کو بم سے اڑا دینے کی بات چھپی ہے جب اسپتال پر بم گرا تو ازرائیل نے انکار کرنا شروع کر دیا اس حملے سے ٹھیک پہلے ازرائیل نے اپنی لائن صاف کر دی کہ آگے کیا ہو سکتا ہے پریس کانفرنس میں ساری دنیا کے سامنے ازرائیل کے راشت پتی نے کہہ دیا کہ ہم حماس اور غزہ کے لوگوں میں فرق نہیں کرتے ہیں پورا غزہ ذمہ دار ہے لندن میں ازرائیل کے راجدوت نے بھی اسی طرح کی بات کہی جب ازرائیل ہی حماس اور ناغریکوں میں فرق مٹا رہا ہے تو کیا یہ مانا جا سکتا ہے کہ وہ اسپتال اور حماس کے ٹھیکانوں میں فرق کرتا ہوگا یا ہم نے اس لئے بتایا کہ ازرائیل جب بھی کہے کہ اس نے ال اہلی بیپٹسٹ اسپتال پر بم نہیں گرایا ہے تب اسے ان بیانوں کی یاد دلائیے جب کہے کہ اسپتال پر حملہ نہیں کیا گیا تو اسے گلف نیوز کی یہ خبر دکھائیے جو ہم نے آپ کو بارہ اکٹوبر کے دن دکھایا گلف نیوز نے لال رنگ کا بڑا سا گرافکس بنایا اس میں لکھا ہے کہ اسرائیل نے دس میڈیکل فسیلٹیز پر بم برسائیں یعنی اسپتالوں پر حملے تو ہو ہی رہے تھے ہم نے کئی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ اسپتالوں کے پریسر میں مریضوں کی علاوہ ہزاروں کی سنکھیا میں عام لوگوں نے بھی شرن لی ہے یا سوچ کر کہ اسپتال پر بم نہیں گرے گا مگر بم وہاں بھی گر گیا اس اسپتال سے آنے والی تصویریں اتنی بھائیانک ہیں کہ ہم نہیں دکھا سکتے آپ ہماری سیماوں کو بھی جانتے ہیں ایک تو ہم وہاں نہیں ہیں دوسرا کاپی رائٹ کے نیموں کے کارن کسی اور کے ویڈیو کا استعمال نہیں کر سکتے اس لیے کئی بار آپ سے کہا کہ اپنی کلپناوں کا سہارا لیجئے مگر اس معاملے میں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنی کلپناوں کا سہارا لیجئے ہو سکتا ہے کہ ہم آج کے ویڈیو میں پرانی تصویروں کا ہی استعمال کریں اتنا بھائیانک حملہ اگر آپ نے نہیں سوچا تھا تو آپ نے اسرائیل کے حملے کو ٹھیک سے فالو نہیں کیا 48 سے ادھیک سکولوں کی عمارت پر بم برسائے ہیں WHO نے بتایا ہے ال اہلی بپٹس اسپتال پر بم گرانے سے پہلے سنیوکت راستر کے ایک سکول پر بھی بم گرائیا گیا سنیوکت راستر نے بھی کہا کہ اسکول پر اسرائیل نے بم گرائے ہیں پہلے سے وہ اسکول اور اسپتال کی عمارت پر بم گرا رہا ہے اسرائیل نے جب اتری غزہ کے اسپتالوں سے کہا کہ خالی کر دیں تب 14 اکٹوبر کو WHO نے کہا کہ یہ تو سیدھا سیدھا گھائل اور بیماروں کے لیے موت کا فرمان ہے غزہ بہت چھوٹی جگہ ہے وہاں اتنے اسپتال نہیں ہیں پھر بھی وہ اسپتالوں کے خالی کرنے کے نردیش جاری کرتا رہا ہم نے 17 اکٹوبر کے ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ اسپتالوں کو کس طرح سے ٹارگیٹ کیا گیا WHO نے بتایا ہے کہ تین اسپتال تو اس قدر شتی گرست ہوئے ہیں کہ اب کام بھی نہیں کر رہے ایک اسپتال سے مریضوں کو ہٹانا پڑا ہے الجزیرہ نے ویڈیو ڈالا ہے جس میں ریڈ کروس والوں کی ایمبولنس کے کافلے پر حملہ ہوتا ہے اور کرمچاری غائل حالت میں کہتے ہیں کہ ہم اتر سے ڈکشن ٹیور جا رہے تھے تب ہوا اب تک کی بمباری میں بیس سے ادھک ایمبولنس بھی شکار ہوئی ہے ان بیانوں اور گھٹناوں کو سامنے رکھیں گے تو آپ بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے کہ اسرائیل کے لیے غزہ کے عام لوگوں اور حماس میں کوئی فرق نہیں اسرائیل کے لیے اسپتال اور اسکول میں کوئی فرق نہیں اسرائیل کے لیے حماس اور فلسطینی میں کوئی فرق نہیں پھر اس کے بعد آپ کو اسرائیل کا انکار سمجھ میں آ جائے گا کہ ال اہلی ببتیس اسپتال پر اس نے بم نہیں گرائیا حماس نے بم داگ دیا ٹویٹر پر اسرائیل کی بھومکہ کو لے کر سوچنا سنگرام چھڑ گیا ہے ایسے ایسے ٹویٹ دکھائے جا رہے ہیں جن میں پہلے اسرائیل کی طرف سے سوکار کیا گیا کہ حملہ اس نے کیا پھر اس نے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا لیکن اب اسرائیل لگاتار ایک ہی لائن پر چل رہا ہے کہ اسپتال پر حملہ اس نے نہیں کیا حماس نے کیا اس ٹویٹ میں اسرائیل کے سوشل میڈیا انفلوینسر اور نیتنیاہوں کے قریبی ہننیا نفٹلی لکھتے ہیں کہ اسرائیل کی وائیو سینہ نے اسپتال میں آتنکی ٹھکانوں پر حملہ کر دیا ہے کئی سارے آتنکی مارے گئے ہیں یا دل دہلانے والا ہے کہ حماس اسپتال مسجد سکول سے حملہ کر رہا ہے بعد میں یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے نفٹالی نے اب اس کے لئے معافی مانگی ہے کہ جلدی میں غلط سوچنا دے دی ماریو نوفل اس کا سکرین شاٹ رکھ لیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے ماریو لکھتے ہیں کہ ہمیں بھی کئی ویڈیو مل رہے ہیں جن میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ فلسطین کے اسلامی جہاد گروپ کا راکیٹ غلطی سے اسپتال پر چل گیا لیکن ان کی پشٹی بہت مشکل ہے سینن پر بھی اس طرح کی باتیں کہی گئیں ایک اور ٹویٹر ہینڈل ہے اس نے بھی ایسا ویڈیو اپلوڈ کر دیا مگر بعد میں ٹویٹ ڈیلیٹ کر معافی مانگی الجزیرہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ ال اہلی عرب اسپتال پر راکیٹ سے حملہ اسرائیل نے کیا تو اس کے جواب میں اسرائیل کی سینہ نے لکھا ہے حملہ اسرائیل کی طرف آنے والے مسائل سے ہوا ہے ایک سرکاری ٹویٹر ہینڈل ہے ایٹ اسرائیل اس پر سینہ کا بیان ہے کہ ہماری چھان بین سے پتا چلتا ہے کہ اسلامی جہاد نے اسرائیل کی طرف کئی راکیٹ داگے جو اسپتال کے اوپر سے گزرتے ہوئے اس پر گر گئے ایک ٹویٹ پر پترکاروں نے لکھا ہے کہ سرکاری ہینڈل ایٹ اسرائیل نے اسلامی جہاد کو دو شیٹ حیرانے والے ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا ہے امریکہ میں اسرائیل کے راجدوت نے بھی اسی ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کے بعد ڈیلیٹ کر دیا اس طرح کے سندگ دے ویڈیو ٹویٹر سے تیجی سے غائب ہو رہے ہیں یہ ابھی خبر ہے کہ اسرائیل کی سینہ نے آڈیو جاری کیا ہے کہ اسپتال پر راکیٹ گرنے کو لے کر ہماس کے آپریٹیو آپس میں بات کر رہے ہیں بی بی سی اور ایم ایس این بی سی کے رپورٹر گراؤنڈ سے رپورٹ کر رہے تھے کہ حملہ اسرائیل نے کیا ان کے کلپ بھی ٹویٹ کیے جا رہے ہیں بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کی راستریہ سرکشہ کی ٹیم ثبوتوں کو جھٹانے کا کام کرتی رہے گی حملہ کس نے کیا یا کس کی جانت سے ثابت ہونے والا ہے مسئلہ یہ بھی ہے اسپتال پر بم گرا ہے لوگ مر گئے مگر اسی کو الجھا دیا گیا کہ حملہ کس نے کیا اسرائیلی سینہ کے پروکتہ نے کہا کہ ہمارے پاس کئی ساکش ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ اسلامی جہاد اس کے لیے ذمہ دار ہے اسی کا راکٹ وہاں سے گزر رہا تھا اور ایک راکٹ پارکنگ لوٹ پر گر گیا آئی ڈی ایف نے مرنے والوں کی سنخیہ پر سندہ جتایا ہے اور کہا ہے کہ اسپتال کے اوپر سیدھا حملہ نہیں تھا پر سینہ کے ڈرون سے پتا چلتا ہے کہ پارکنگ لوٹ پر کسی پرکار کا حملہ ہوا ہے اس بیچ اسرائیل گئے امریکہ کے راشتپتی نے بھی اسرائیل کے دعووں پر پوری طرف بھروسہ نہیں جتایا بائیڈن نے اسرائیل آ کر نیتن یاہو کے ساتھ بیٹھک میں بینا حماس کا نام لیے کہا کہ میں نے اب تک جو دیکھا ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ آپ نے نہیں یعنی اسرائیل نے نہیں کیا دوسری طرف کے لوگوں نے کیا ہے پر بہت سے لوگوں کو ابھی بھی سندے ہے اس لیے ابھی ہمیں کافی چیزوں کا سامنا کرنا ہے تو یہ سب چل رہا ہے اس طرح کے بیان دیے جا رہے ہیں کہ سچ کبھی جھوٹ لگے جھوٹ کبھی سچ لگے جس کے پاس توپ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے سچ بھی اسی کے پاس ہوتا ہے ڈاکٹر گھسن ابو ستہ نے پترکار پلیستیا القات سے انسٹراغرام پر ایک ساکشاتکار میں کہا ہے کہ حملے کے بعد اسپتال کے آنگن میں ہر طرف لاشیں نظر آ رہی تھیں انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کئی بچوں کی لاشیں وہاں پر ہیں جو بھی شرن لینے گئے تھے وہ سب مارے گئے کیا بائیڈن اس ڈاکٹر کو اسی طرح گلے لگا سکتے ہیں جس طرح سے نیتنیاہوں کو گلے لگایا ہے ڈاکٹر ابو ستہ نے کہا کہ یہ یدھ کا اپراد ہے اور دنیا دیکھ رہی تھی کہ یہ ہونے والا ہے ہر وہ پشمی نیتا جس نے اسرائیل کو بنا شرط سمرتن دیا ہے اس کے ہاتھ ان بچوں کے خون سے رنگے ہیں ان کے سمرتن سے ہی یہ حملہ ہو پایا اگر اس حملے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا ہے تو اسرائیل اور بھی ایسے حملے کرے گا پترکار اب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اسرائیل پہلے سے ایسا کرتا رہا ہے قریب تین دشک پہلے لیبنان میں سنیت راست کی شیور میں سو سے ادھک بچوں کی موت کے بعد مکر گیا وہ اپنی جواب دے ہی کبھی سوکار نہیں کرتا اپنے دوارہ کیے گئے حملوں کے لیے فلسطینی سشستربلوں کو ذمہ دار ٹھہرا دیتا ہے الجزیرہ کی پترکار شیرین ابو اکلے کی موت کے بعد شروعاتی جانچ کے دوران اسرائیل نے جیننگ کیم کے بھی تر رہ رہے لڑاکوں کو دوشی مان لیا بعد میں جا کر اپنی غلطی مانی واشنگٹن کے نیشنل پریس کلب میں الجزیرہ کی ریپورٹر شیرین ابو اکلے کی تصویر لگی ہے ان کی ہتیا پر بھی اسی طرح کا ویواد ہے اسرائیل کی بمباری کو کور کرتے ہوئے شیرین کی موت ہو گئی گولی باری کے بیچ انہیں سر میں گولی لگی اور چشمدیدوں نے آروپ میں کہا کہ اسرائیل کی گولی سے ان کی موت ہوئی الجزیرہ نے آروپ لگایا کہ انہیں چنہت کر مارا گیا یو این امریکہ یوروپین سنگ سب نے اس گھٹنا کی نندہ کی اور کافی ویروت پردرشن ہوا پچھلے سال ستمبر میں اسرائیلی سینہ نے اپنی جانچ میں پایا کہ اس بات کی کافی سنبھاونا ہے کہ شیرین کی موت غلطی سے اسرائیلی جوانوں کے ہاتھوں ہو گئی ہو مگر اس کے آگے آپرادھک جانچ کرنے سے مکر گیا نومبر دوہزار بائیس میں امریکہ نے اس معاملے میں جانچ شروع کر دی مگر اسرائیل نے آنترک معاملوں میں دکھل کا حوالہ دیتے ہوئے اس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا اسی سومبار کو سنیوکترانشت کی جانچ کمیٹی کی ریپورٹ آئی ہے الجزیرہ نے اس پر خبر کی ہے کہ اسرائیل نے بینہ کسی اچھت کارن کے شیرین کے خلاف گھا تک ہتھیاروں کا استعمال کیا سنیوکترانشت کی جانچ کمیٹی کے پرمک نے کہا ہے کہ ویسٹ بینک میں اسرائیل نے قانون ویوستہ کی ایجنسی کو سینک تنتر میں بدل دیا ہے اسی نے شیرین کی ہتھیا کی میڈیا ریپورٹ ہے کہ سات اکٹوبر کے بعد سے اب تک غزہ کور کر رہے کئی فلسطینی پترکاروں کی موت ہو گئی ہے یہ ریپورٹ چوبیس اکٹوبر کو سنیوکترانشت کی عام صبح میں پیش کی جائے گی اسرائیل کی طرف سے بمباری رکی ہوئی نہیں تھی فلسطینی سواس منترالے نے بتایا کہ دو ریفیوجی کیم پر بھی بمگیرہ جس میں سائیتیس لوگ مارے گئے غزہ پر حملے کے پہلے دن سے صاف نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل ناغرک ٹھکانوں پر حملہ کر رہا ہے بعد میں وہ ناغرک اور حماس میں فرق کرنا بند کر دیتا ہے اور اسکول سے لے کر اسپطال تک کو نشانہ بنایا جاتا ہے اب سوال عرب دیشوں کا ہے اسپطال پر حملے کے بعد بے کیا کریں گے پچھلے بارہ دنوں سے ان کی نندہ اور دباؤ کا اسرائیل پر کوئی اثر نہیں پڑا یہاں تک کی حملے کی دھمکی کبھی اسرائیل پر اثر نہیں جارڈن میں عرب دیشوں اور جو بائیڈن کے ساتھ باتچیت ہونی تھی مگر وہ رد ہو گئی اس یاترہ کا کیا حاصل ہوگا کسی کو پتا نہیں جو بائیڈن اسرائیل پہنچ گئے ہیں کیا وہ غزہ کی طرف بھی جائیں گے یا تیل عبیب سے ہی لوٹ جائیں گے ہوائی جہاز کی سیڑھیوں سے اترتے ہی بائیڈن نے ہاتھ ملانے کی آپچارکتہ چھوڑ دی نیتن یاہو کو گلے لگا لیا جس طرح سے بائیڈن نے نیتن یاہو کو گلے لگایا ہے لگتا نہیں کہ اسپطال پر گرے بموں کے خون کا اس گرم جوشی پر کوئی اثر بھی پڑا بائیڈن نے کیول اسرائیل کے بیان سے دوری بنائی ہے مگر یہ بھی کہہ دیا کہ امریکہ آتمرکشہ کے لیے اسرائیل کی ہر سمبھو مدد کرے گا نیتن یاہو نے اسی بیٹھک میں کہا کہ جس طرح سے نازیوں اور آئیسیس کو ہرانے کے لیے سب دنیا کے لوگ ایک ہوئے تھے اسی طرح حماس کو ہرانے کے لیے ایک ہونا ہوگا بعد نے بائیڈن نے کہا کہ حماس سبھی فلسطینیوں کا پرتنی دھتور نہیں کرتا ہے حماس نے انہیں صرف دکھ دیا ہے بائیڈن نے کہا کہ اسرائیل کے لوگوں کی بہادری اور ان کا حوصلہ حیران کرنے والا ہے مجھے یہاں آ کر گرب ہے بائیڈن دونوں ناؤں کی سواری کر رہے ہیں یا اس سمیہ کی کوٹنیتی ہو سکتی ہے لیکن اس سے کوئی راستہ نکلتا ہوا نظر نہیں آتا ہر سوال کے بعد اسرائیل کا ساتھ دے کر بائیڈن صاف کرتے جا رہے ہیں کہ انتمے وے اسرائیل کی ہی لائن پر چلیں گے حماس اور فلسطین میں فرق کرنے کہ ان کے بیان کا کیا مطلب سمجھا جائے اسرائیل تو اسے نہیں مانتا اسرائیل کے راستپتی نے کہا کہ حماس اور فلسطینی ایک ہی ہیں ابھی تک اسرائیل کے حملے میں امریکہ کی ہاں ہی نظر آتی ہے کیا بائیڈن نتنیاہوں سے پوچھیں گے کہ کب تک غزہ میں پانی بجلی کی سپلائی بند رہے گی کب تک بچے پیاس سے مارے جائیں گے اسرائیل کے حملے کو لے کر امریکہ نے ابھی تک کچھ بھی ٹھوس روپ سے نہیں کہا ہے جس سے لگے کہ وہ اب رک جانے کے لیے کہہ رہا ہے جرمنی کے چانسلر بھی اسرائیل میں ہیں امریکہ کے راشتپتی سے لے کر فرانس کے راشتپتی اسپتال پر ہوئے حملے کی کڑی نندہ کر رہے ہیں لیکن بات نندہ کی نہیں ہے سوال ہے کہ کیا انہوں نے اس گھٹنا کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہونے کی نندہ کی ہے کیا یہ دیش اسرائیل کی لائن پر ہی چلیں گے کہ ہماس نے روکٹ داگا تو غلطی سے اسپتال پر گر گیا فرانس اور امریکہ نے اس معاملے کو اسرائیل کا حملہ نہیں بتایا ہے کیا یہ دیش اس بات کو اندیکھا کر دیں گے کہ اس گھٹنا سے پہلے سے ہی اسرائیل اسپتالوں پر گولے داگ رہا ہے ناغرک تھکانوں پر گولے داگ رہا ہے برٹین میں لیبر پارٹی کے پرونیتہ جیرمی کوربین نے حملے کے لیے اسرائیل کو دوشی مانا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے نیتا شانتی چن سکتے تھے مگر انہوں نے یدھ کا چناؤ کیا کیا بائیڈن نیتن یاہو کو منع پائیں گے کہ یدھ برام کر دیں اسرائیل کے بیانوں سے نہیں لگتا کہ وہ امریکہ کے دباؤ میں آئے گا دونوں کے سنبن قریب ضرور ہیں مگر یہ بھی دکھ رہا ہے کہ اس وقت اسرائیل امریکہ کے بھی نہیں سن رہا یا امریکہ اسرائیل کی سنتا جا رہا ہے پسچنگ کے گلوبل لیڈر دنیا کو گول گول گھوما رہے ہیں ان کی نیتک اور راجنیتک شکتیاں سماپت ہو چکی ہیں کئی دنوں تک خبریں آتی رہیں کہ اسرائیل نے سیما پر تین لاکھ سے ادھیک سینک جھٹا لیے ہیں مگر زمینی کاربائی کے رنیت صاف نظر نہیں آتی اسرائیل روز بتاتا ہے کہ حماس کے اتنے لڑاکوں کو مار دیا مگر یہ نہیں بتاتا کہ بندکوں کے چھڑانے کا کیا ہوگا اور یہ لڑائی کب تک چلے گی اس کا انجام کیا ہوگا جس طرح سے حملے ہو رہے ہیں کیا بندکوں کی سرکشہ سنشت کی جا سکتی ہے اتری سیما پر لیبنان کے حزباللہ سے اس کی مٹھبیڑ ابھی تک جاری ہے ساتھ سے اٹھارہ اکٹوبر آ گیا اسرائیل اس لڑائی کو جیت نہیں سکا بندکوں کو چھڑانے کا معاملہ نظر نہیں آتا اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں ابھی تک پتہ نہیں لگا پائیں کہ وہ کہاں رکھے گئے ہیں اور کیسے چھڑائے جائیں گے عرب کے دیشوں کو امریکہ سے ہی امید ہے کہ اسرائیل کابو میں آئے گا مگر لگتا نہیں کہ اسرائیل کسی کے کابو میں آئے گا الالیہ بیپٹس اسپتال میں پانچ سو لوگوں کا نرسنگھار جلدی ہی ایک اور آنکھڑے میں بدل دیا جائے گا اس کی گنیتی ہوگی مگر ان گھٹناوں پر اس کا شاید ہی کوئی اثر ہوگا WHO نے کہا ہے کہ رفاہ سیما پر چار دنوں سے مانویہ مدد کے سامان کھڑے ہیں راستہ نہیں کھولا گیا ہے دونوں طرف سے جلد ہی حملہ بند ہو اور لوگوں تک دوائیں پہنچے کئی دنوں سے لوگ پیاسے ہیں گزہ کے بھیتر لوگ کیول یہاں سے وہاں بھاگ رہے ہیں دنیا کے گلوبل لیڈر ایجیپٹ کے پاس اس کھڑے ٹرک کو بھیتر تک نہیں بھیج پائے گزہ کے اسپتال پر بم دھماکے کو لے کر اسرائیل کے دھوتا واسوں کے باہر پردرشن ہوئے ہیں بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی نے بھی اس گھٹنا پر بیان جاری کیا مگر کسی دیش کا نام نہیں لیا نہ ہی اس بیان میں اسرائیل سے سیم برتنے کی صلاح ہے انہوں نے گھٹنا پر دکھ اور سمویدنا جتاتے ہوئے کہا کہ یدھ کے دوران ناغریکوں کی موت لگتار چھنٹا کی بات ہے جو لوگ شامل ہیں ان کی جباب دے ہی تیہ ہونی چاہیے دو دن پہلے اسرائیل کے پردھان منتری کے کاریالہ نے ٹویٹ کر دیا کہ روشنی کی اولادوں اور اندھیرے کی اولادوں کے بیچ سنگھرش ہے مانوتہ اور جنگل کے قانون کے بیچ سنگھرش ہے بعد میں یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا گیا لیکن نتنیاہو کے آنطرک سرکشاہ منتری بینگویر کا بیان آج بھی موجود ہے اور اسپطال پر حملے کے بعد یہ آیا ہے کہ جب تک حماس بندکوں کو رہا نہیں کرتا تب تک گزہ کے بھیتر کیول ایک چیز جاتی رہنی چاہیے ہزاروں ٹن بارود کوئی مدد نہیں جانی چاہیے ال اہلی بیپٹسٹ اسپطال پر دھماکے سے اسرائیل کو کتنا شوک ہوگا آپ ان بیانوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں گزہ کی تباہی کتنی بھینکر ہے اب آپ اس دھماکے اور اس دھماکے کے بیچ فرق نہیں کر سکتے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹیاں نہیں ہیں سیویج کا گندہ پانی پی رہے ہیں اور دوائیں نہیں ہیں ساموہک دنڈ نیتکتہ یدھپراد ماناوتہ اور شانتی ان سبھی کا استعمال تو ہو رہا ہے مگر ان میں سے کوئی کام نہیں آ رہا نمسکار میں رویش کمار